بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو انفوڈانکس ہمارے پاس ہومیج کا ایک مایکروویب آون ہے لازت ٹائم ہم نے ایک آون کھولا تھا اس میں پاور ہی نہیں آرہی تھی تو اس کا ہم نے مین فیوز دیکھا تھا مین فیوز اس کا برنوٹ ہوا تھا وہ ہم نے اس کے پچیس امپیر کے فیوز اس کے در انسٹال کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا لیکن ابھی جو یہ پھلا آون ہے اس میں پاور تو آرہی ہے یعنی پینل آپ کے لائٹنگ وائٹنگ ایس ایوریتنگ از ایوریتنگ از اوکے تو یہ گرم نہیں کر رہا تو ابھی ہم اس کو سٹیپ پہیز چیک کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ہمارے پاس ملٹی میٹر ہے ملٹی میٹر کو آپ رکھیں جی کنٹینیوٹی کے اوپر اس کو آپ لے جائیں اس کو پریس کریں بٹن کو کنٹینیوٹی پہ آ جائے گی اس کو پریس کریں ٹھیک ہے شارٹ کریں آپ اس پر بیپ دینی چاہیے اس کو ٹھیک ہے تو ابھی یہ مین فیوز ہے یا مین فیوز ہے تو مین فیوز تو اس کا اوکے ہے ساری پاور آگے جا رہی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو چیک کرتے ہیں چلیں آپ لگائیں مین فیوز کے پر ذرا سہی طریقے سے لگائیں یہ اوکے ہونا چاہیے تو یہ 1.7 اوم دے رہا ہے اور بیپ دینی ہے تو مین فیوز اوکے ہے چلیں ہٹائیں اس کو یہاں سے اس کے بعد نیکس جو ہے ہم پاور سسٹم کے اندر جا رہی ہے ہمیں اس کا آئیڈیا تھا کہ یہ صحیح ہوگا لیکن ہم نے ویسے چیک کی ہے یہ ایک تیمپریچر سنسر ہے نارمالی اس کو کلوز ہونا چاہیے یعنی یہ کام کر رہا ہے یہ اوہر تیمپریچر جب ہوتے تو یہ کٹ کر آتا ہے تو ابھی اس کو شارٹ ہونا چاہیے تو ذرا اس کے ٹرمنیل کے پر لگائیں اگر یہ اوپن ہوگا تو تب بھی میگنا ٹران جو ہے وہ کام نہیں کرے گی سہی کر کے لگائیں یہ اوکے ہے تو یہ بھی اوکے ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیں ابھی تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہم چیک کریں گے اس کا یہ کیپیسٹر چیک کریں گے یہ کیپیسٹر شارٹ نہیں ہونا چاہیے یہ کیپیسٹر اوپن دینا چاہیے اس پر لگائیں تو یہ ٹھیک ہے کسے دبا کے لے گئیے گا یہ اوپن دے رہے اٹس اوکے یعنی یہ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے ڈائیوڈ ہے نیچے آنموسٹ ایسے ہی لگا ہوتا ہے ہر ایک میں تو یہاں پہ لگیں یہاں پہ اس کو ڈائیوڈیسٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ڈائیوڈ یہ ہائی وولٹیج کا پانچ ہزار وولٹ ہے یہاں پہ تو ہائی وولٹیج کا یہ ڈائیوڈ ہے تو یہ نارمل جو ڈائیوڈ فنکشن ہے وہ اس کے پر یہ ٹیسٹ نہیں ہو پاتا لیکن یہ شارٹ ہوگا تو خراب ہوگا تو یہ شارٹ ہی ہوتا ہے ابھی شارٹ نہیں ہو رہا تو یہ اوکے ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی اوکے ہے ابھی آپ میگنیٹرون کو چیک کریں یہ میگنیٹرون شارٹ ہونا چاہیے اگر یہ اوکے ہے تو یہ شارٹ دے گا تو یہ میگنیٹرون کو اپکے اوہم دے رہا ہے اس کا مطبب میگنیٹرون اوکے ہے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی ہے ٹرانسفارمر کو چیک کرنے سے پہلے ہم فیوز دیکھ لیتے ہیں یہ فائیو تھاوزنگ وولٹ میں لگا ہوا فیوز ٹرانسفارمر کے آؤٹپٹ پہ ٹرانسفارمر پہ یہاں پہ انپٹ پہ ٹرانسفارمر کے آؤٹپٹ پہ یہ فائیو تھاوزنگ وولٹ جنریٹ کر رہا ہے اور یہ مگنیٹرون کے اوپر جا رہے ہیں تو اس کو انپلگ کریں گے یہ سیون ہنڈرڈ میلی ایمپیر کا فیوز ہے سیون ہنڈرڈ میلی ایمپیر کا فیوز اس کے اندر اگر یہ فیوز اوپن ہوگا تو تب بھی جو ہے وہ ہیٹ اپ نہیں ہوگا تو ہیٹ نہیں کرے گا مگنیٹرون کام نہیں کرے گی تو آپ یہاں پہ اس کے اندر انسیٹ کریں گے ایک پلگ اور دوسرا آپ نہیں یہاں پہ نہیں ہوگا یہ تار جو ہے یہاں پہ جا رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ لگا ہے ایک اس کے اندر لگا دیں ٹھیک ہے جی یہ نہیں آرہا دبا کے لگا ہے ٹھیک ہے تو کوئی انڈکیشن نہیں آرہی اس کو شارٹ ہونے چاہیئے تو یہ اوپن دے رہا ہے تو پروبیلی بھی فارٹ جو ہے ادھر یہ ہے یہ جیکٹ ہے یہ جیکٹ یا تو تراسپادمر کے ساتھ ڈریکٹ لگی ہوتی ہے یا لائن کے اندر لگی ہوتی سیریز میں تو اس کو کھول کھول کے اس کے اندر سے فیوز نکال کے بھی چیک کر سکتے ہیں کیچ ہے اس کو ذرا یہ فیوز ہے اس کے اندر فیوز کی ریٹنگ اس کے اوپر جیکٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے فیوز کے اوپر ہوگی جیکٹ کے اوپر بھی یہ اگر کیمرہ فوکس کرے تو فائیف کلو وولٹ ہے اور سیون ڈرڈر میلی امپر تو اس میں کوئی جگار نہیں کرنی اس کا جو بناوا فیوز آتا ہے وہی لگانا ہے یہ سیفٹی ہے اس کا خیال کرنا ہے تو اس فیوز کو نکال کے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ویزیبل ہو جائے گا ہمیں کہ بیسے کنٹینیوٹی تو نہیں دیرہ لیکن اب اس کے پر چکریں نہیں نہیں دیرہا یہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے کیمرہ میں شاید پتہ نہ چلے اس کا لیکن ہمیں اس کی جو بھائر ہے جو فیوز بھائر ہے وہ اوڑی بھی نظر آ رہی ہے تو یہ فیوز اس کا خراب ہے تو یہ فیوز آپ انسٹال کر سکتے ہیں یہ چیلیس پچاس روپے کا خرچہ ہے تو اگر ایسا کو مسئلہ ہو تو آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں بڈ ونس سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہائی بولٹیج کی اپلائنس ہے اس کو اس وقت کھولے اور اس پر کام کریں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ کہاں کہاں پہ ہائی بولٹیجز ہیں اور اوپن میں کھولے میں اس کو کبھی بھی آن نہ کریں یہ حیزرڈ ہے آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے شاک لگ سکتا ہے اور بہت زیادہ ہائی بولٹیجز ہیں تو جان بھی جا سکتی اس سے تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو یا کسی ایکسپورٹ کو دکھا دیں تو یہ فیوز ہمارے پاس ابھی ویلبل نہیں ہے یہ فیوز اگر آپ اس کے اندر فیوز جب لگ جائے گا تو یہ اکی ہو جائے گے یہ گرم کرنا شروع کر دے گا تو اس ویڈیو کی آنکھ ختم کرتے ہیں جز دیجئے اللہ حافظ